تو آج جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہوگا ہمارے جیونوں میں کچھ ایسی رسیاں ایسے روبز جو شیطان نے باندھ رکھے ہیں جن کا کٹ ہونا آپ کی لائف سے ضروری ہے آپ کے ریپچر کے لئے آپ کی تیاری کے لئے حالیلویہ ایک مقصد کے تحت ہمیں دیا گیا ہے اور ہمیں سمجھنا ہوئے گا جو ہمارا بچاو ہے جو ہمارا منزل تک پہنچنا ہے جو ہماری تیاری ہے وہ سب پربو کے وچن میں چھپی ہوئی ہے اب سمجھ رہے ہو ہمیں جاننا ہوئے گا کہ وچن کے علاوہ کوئی بھی پلان 2, پلان 3, پلان 4, پلان B, C, D نہیں ہے ایک ہی پلان ہے جو پربو نے نفت کر رہا ہے اور اسی یوچنا میں اسی پلان میں چل کر ہم اس مقصد کے تحت اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو پربو نے اٹھے رہی ہے حالیلویہ پلان A تو آج ضرورت ہے یہ سمجھنے کی کہ ہمیں کچھ پلان B جو شیطان نے ہمارے منوں میں اتپن کرے ہوئے ہیں ان کو کٹ کرنے کی ایک ہی پلان ہے اس مقصد کے تحت جو پربو نے اٹھے رہا تھا کوئی آپشن بھی ایک ہی پلان ایشو کا آنا دھردی پہ ہاں اس کا مارا جانا وہ ایک ہی پلان تھا اسی کے دوارا اتھارا بھوشیوانیاں ہو گئی تھی ایک ہی پلان آپ سمجھ رہے ہو ایک مقصد جو پربو کی ویل میں ہے اور اسی کی ویل میں جسی ہم نکار نہیں سکتے جو وچن میں تیاری کے وشے میں باتیں لکھی گئی ہیں اسی ریتی سے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی اگر ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا سمیں ہوگا یا دوسرا راہ ہوئے گا ایشو نے کہا ایک ہی مارگ ہے ایشو نے کہا میں ہی میں بھی نہیں میں ہی ایشو نے کہا میں ہی مارگ ستیا اور جیون بینا میرے دوارا کوئی بھی پیتہ تک پہنچ نہیں سکتا سورگ تک پہنچ نہیں سکتا جو باتیں ایشو نے کہیں انہی کے تہت اپنی تیاری میں آگے بڑھنا اسی پلان میں آگے چلنا ڈیوائن پلان نو پلان بھی کوئی دوچھو اپشن بھی نہیں ہالیلویا بیبل میں لکھا ہے اگر آپ دانیل تین نکالو بیبل میں لکھا ہے جو راجہ نیبیو کیڈنیزر تھا بہت شکتی شالی راجہ اس سمیں کا اور اس کے جیسا پاور فول اس سمیں پہ کوئی نہیں تھا بیبل کہتی ہے اس نے ایک بڑی سی مورت تیار کری اور اس نے سارے گوونرز سارے منسٹرز سارے جو اڈوائسرز تھے سب کو بلا لیا جتنے بھی دیش کے تھے اور سب کو بلایا اس جگہ پہ ایک بڑے گراؤن پہ اور مورتی کو کھڑا کی اور سب کو بلا کی انسٹرومنٹس بجائی جائیں گے ترہیاں بجائی جائیں گے اور سب کو اس مورت کے آگے جو راجہ کی تھی اس کے آگے دنڈوات کرنا اس کے آگے چھکنا ہے بائبل کہتی ہے شدرک میشک ایبیدنگو بھی اسی بھیڑ میں تھے سب کو چھکنا تھا اسی بھیڑ میں تھے اگر آپ نے کہا لو دانیل تین سب کو چھکنا تھا اس ایمیج کے آگے اس مورت کے آگے اور سارے گوونرز اپنے پڑھا سارے لوگ منسٹرز سارے ایڈوائزر سارے منتری سب کچھ سب لوگ بلائے گئے اور سب کو بولا گیا جھکنے کے لئے اور اسی بیڑ میں شدرک میشک ایبیدنگو تھے پر بائبل کہتی ہے وہ جانتے تھے کہ وچن پربو کی آگیا کیا کہتی ہے کہ پربو کو چھوڑ کسی اور کے آگے دنڈوات نہ کرنا وہ جانتے تھے پربو کے کلام کو وہ جانتے تھے پربو کی اگوائی کو وہ جانتے تھے پربو کے اپشن کو اب سمجھ رہے ہو اور بائبل کہتی ہے جیسی ساؤنڈ بچا سب جھک گے سوائے ان تینوں کے سوائے شدرک میشک ایبیدنگو کے اور راجہ نے دور سے دیکھا کہ کون ہے یہ جو جھکے نہیں اور جو ان کے ساتھ تھا جو ان کو دیکھ رہا تھا اگر آپ نکالو بارہ وچن پڑو جو بندہ ان کے لئے اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ کیا آگے راجہ کو بولتا ہے پڑو دیکھ شدرک میشک اور ابدنگو نامک کچھ یہودی پورش ہیں جنے تُو نے بیبیلون کے پراند کے کاریا کے اوپر نیوکت کیا ہے ان پرشوں نے ہے راجہ تیری آگیا کی کچھ چنتہ نہیں کی وہ تیرے دیتا کی اپاسنا نہیں کرتے اور جو سونے کی مورد تُو نے کھڑی کرائی ہے اس کو دنڈوت نہیں کرتے نہیں کرتے کیا کہا جنے تُو نے بیبیلون کے پراند کے کاریا کے اوپر نکت کیا ہے ان پرشوں نے ہے راجہ تیری آگیا کی کچھ چندہ نہیں کی تُو جو کہہ رہا ہے اس کے وشے میں انہوں نے کوئی چندہ نہیں کری اس کے وشے میں انہوں نے کوئی دو رانی ڈالی ان کے وشے میں انہوں نے کوئی سوچ وچار کرنا شروع نہیں کر دیا ان کو اس کے وشے میں وہ ڈر نہیں گئی وہ بخلا نہیں گئی وہ سوچ وچار میں نہیں پڑ گئی انہوں نے کوئی چندہ ہی نہیں کری راجہ تُو نے اتنی بڑی آگیا دیا سب جھکریں پر انہوں نے کوئی چندہ ہی نہیں کری آپ سمجھ رہو وہ جانتے تھے بچن ربودہ جو دیا گیا آپ سمجھ رہو راجہ کیا کہ رہا ہے بچن کے ورود وہ سوچ وچار سوچ وچار بھی نہیں آگ کی بٹی میں ڈال دیا جاؤ گے سوچ چندہ بھی نہیں کری کیا کی بٹی میں جانا ہے clearly Bible کہتی ہے انہوں نے کچھ چندہ بھی نہیں کری بچن راجہ کو گصہ آیا اگر آپ آگے وچن میں پڑھو راجہ نے بلایا ان کو بلاو میرے سامنے کس نے میری آگیا نہیں مانی میری آگیا کے وشے میں کس نے اُلنگن کیا ہے بلاو انہیں اور پڑھو اگر ہم چودہ سے پڑھیں نبوک مورد کو دندوت نہیں کرتے تو کیا تم جان بوچ کر ایسا کرتے ہو یدی تم ابھی تیار ہو کہ جب نرس ہنگے بانسوری بینہ سارنگی ستار شہنائی آدھی سب پرکار کے باجوں کا شب سنو اور اسی شن گر کر میری بنوائی مورد کو دندوت کرو تو بچو گے اور سات گناہ سات گناہ وہ دندگتا ہوا بھٹا ہوئے جو پہلے تھا سات گناہ اور اور اس میں ڈال دیا جاؤ گے راجہ کے سامنے بات چل رہی ہے پڑھو آگے اس کا ہم سونہ سے پڑھتے ہیں شدر کمیشک اور عبدان گو نے راجہ سے کہا ہے نبو قدن سر کا ہمیں کچھ پریوجر نہیں جان پڑتا ہمارا پرمیش جس کی ہم اپاس نہ کرتے ہیں وے ہم کو اس دھدکتے ہوئے بٹے کی آگ سے بچانے کی شکتی رکھتا ہے ورن ہے راجہ وے ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی شڑ سکتا ہے پرنت یدی نہیں تو ہے راجہ تجھے اللہ 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 تو جگہ پہ راجہ بات کر رہا ہے اور آپ سمجھ راجہ مطلب راجہ یہ آج کل کے کوئی پولیٹیشن کی طرح نہیں راجہ راجہ مطلب سپریم اثوریٹی جج بھی وہ ہے ایکزیکیوٹیب بھی وہ ہے لاؤ تیار کرنے والا بھی وہ ہی ہے اس کے لئے کچھ وہ نہیں ہے اس نے ایک کمانڈ دینی ہے تمہیں مار دو تو وہ اس کو مار دیا جاتا ہے اب سمجھو ہر ایک چیز کا پروسیجر ہے پڑ اس میں پہ کوئی پروسیجر نہیں تھا راجہ کی مرضی من مرضی کا مالک تھا بائبل کہتی جو اس نے بول دیا وہ ہی یا کوئی سپریم کورٹ میں ریٹ نہیں ڈال سکتے تھے کہ میرے خلاف یہ چیز پاس ہو گیا راجہ کی command تھی جو راجہ نے بول دیا وہ ہوتا تھا اور اس سمجھے پہ راجہ سے بات چل رہی راجہ نے کہا ابھی بھی جھک جاؤ نہیں تو سات گنا بٹی میں ڈال دیں بٹن کا ہی آد دیکھ ہے ان کو پتہ تھا راجہ تو کیا بول رہا ہے ایک ہی پلان ہے مارے پاس ایک ہی یوچ نا دوسرا ہم کر ہی نہیں سکتے اب سمجھ رہے اگر آپ سونا میں پڑھو انہوں نے راجہ سے کہا شترق مشہ کے بیدنگوں نے راجہ سے کہا ہی نیبیو کے نظر سمجھ رہے اس وشے میں تجھے اتر دینے کا ہمیں کچھ پریوجن نہیں جان پڑتا انگلیش لکھیا ہے we have no need to answer you in this matter اس بات کے وشے میں ہم اتر بھی دینا ٹھیک نہیں سمجھ تھے جو ہم نے چناغ کر لیا جس مارگ پہ ہم ہے جو ہم 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 کوئی plan بھی نہیں کوئی change option نہیں کوئی mix variety نہیں ہے سمجھ رہے ہو کوئی mix نہیں ہے اچھ تھوڑا سا تم سمجھ اتا کر لو تھوڑا سا ہم کر لے اور تین باری جھکے ہیں تم صرف ایک باری جھک جاؤ کوئی plan بھی نہیں کہتے اس چیز کے وشے میں تمہیں اتر دینا بھی ہمیں کچھ پریوجی نہیں جان پڑتا کوئی plan بھی نہیں ایک ہی plan سمجھ رہی ہو کوئی سمجھ اتا نہیں مسیح جیون میں ایک plan ایک ہی divine plan ایک الوک plan ایک سورغ سے نکت کرا گیا plan اور وہ ادیش جو پتا کی اور سے ہے ہالیلوی ہمیں کوئی option جان بھی یاد کوئی پریوجن جان نہیں پڑتا سمجھ رہی ہمیں بچانے کی سامر تکتا ہے دنہ بھی بچائے ہم اس کے آگے نہیں جھکیں گے ہم سمجھ رہے ہو ایک ہی option ایک ہی plan ایک مقصد ایک ہی مارگ ایک ہی ادیش سوچ بھی نہیں سکتے ہم وچار بھی نہیں سکتے ایسا بھی ہو سکتا آج کے لیے ہی کرنا ہے صرف ایک ہی بار کرنا ہے ہاں اگر نہیں کرے گا تو مار دے گا راجہ جان ہے تو جہاں ہے کتنی چیزیں آج ہمارے پاس ہیں موت ان کے آگے ہے پھر ان کا حیاب ایک ہی option راجہ ہمارے پاس تو ہمیں آگ کی بٹی میں ڈال تو ہمیں شیروں کی ماند چینج کرنا ہاں تیری باتوں کو کوئی option ہے ہی نہیں مسیح جیوان میں ایک ہی چناب ہے کوئی compromise والا جیوان نہیں آج آج دی گل بس گل چلو وہ ہی کرنا چلو ایک سنڈی تا آگیا کوئی گل نہیں اگلے سنڈی دیکھ کی پلان جو پربو کی اور سنڈی تو تم بھی نہیں بچ سکتے کیونکہ دوت نے آکے پولوس کو بتا دیا تھا کہ اگر یہ بھاگ جائیں تو کوئی بچاو نہیں ہوگا اور بائیبل کہتے تب سینکو نے کیا کیا رسے کاٹ کر ڈونگی گرا دی وہ سیل بورٹس کو گرا دیا اب سمجھ رہے اور اس کی بات مان کر جو ڈونگیاں تھی جو سیل بورٹس تھی ان کی رسیاں کاٹ دیں اور اپنے آپ کو فریق کیا اب سمجھ رہے بہت باری شیطان ایسی سیل بورٹس لے کر ہمیں دکھاتا ہے شو کرتا ہے کہ ایک پلان بی ہے جو شاید تمہیں بچا لے جو شاید تمہیں انتی دلا دے جو شاید تمہیں چنگ کر دے گا سمجھ رہے ہو پولوس نے کہ ایک ہی پلان ہے اگر یہ بھاگ گئے تو کوئی نہیں بچے گا ہمارا ایک ہی دیوائن پلان جس میں رہ کر ہم سرکشت رہ سکتے ہیں اب سمجھ رہو کوئی سیل بوٹ کوئی پلان بھی نہیں ہے ایک ہی پلان جو ہے یہ شو کے جہاج میں بنے رہنا وہی جہاج آپ کو نو کی طرح اس منزل تک پہنچ جائے جو پربو کی اور سے ٹھرائی گئے میں